کشمیر میں آتنکیوں نے ایک بار پھر غیر ستھانے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے آتنکیوں نے شریڈنگر کے عیدگاہ علاقے میں ایک رہڑی والے کی ہتیا کر دی رہڑی والا اروند کمار سہا بیہار کے بانکے زلیہ کا رہنے والا تھا اور وہ عیدگاہ علاقے میں گول گپے بیچتا تھا وہیں پلواما میں آتنکیوں نے یوپی کے سہرنپور کے رہنے والے سگیر احمد کی بھی گولی مار کر ہتیا کر دی جمہو کشمیر کے اوپرا جیپال نے ہتیا پر دکھ چتایا ہے اور کہا ہے کہ آتنکیوں کو اس کی بھاری کی مچھکانی پڑے گی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی آتنکیوں نے بیہار کے گول گپا بیچنے والے ویریندر پاسوان کی گولی مار کر ہتیا کر دی تو عام ناغرکوں کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خاص طور پر غیر کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے ویریندر پاسوان کی بھی ہتیا کر دی تھی آتنکیوں نے وہ بھی گول گپے بیچتا تھا اور ایک اور ریڑی والے کو آج نشانہ بنایا گیا بیہار کے بانکے کا رہنے والا اروند کمار سہا اور اس کے علاوہ پلواما میں بھی ایک ہتیا کر دی گئی ایک شخص کی وہ بھی کارپینٹر تھا اور اس کا نام سگیر احمد تو یہ دو ہتیاں کی گئی ہیں ایک کے بعد ایک ویسے تو تین آتنکی حملے کیے گئے شرینگر میں کیا گیا ساتھی ساتھ پلواما میں اور سرکشہ بلوں پر بھی گرینیڈ پھیکا گیا حالانکی وہ نشانہ چک گیا تو سرکشہ بلوں کو کسی طرح کی ہانی نہیں ہوئی لیکن یہ دو عام ناغرکوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ ایک بار پھر سے یہ آتنکیوں نے بیہار کے رہنے والے اروند سہا کی ہتیا کی وہاں سے دیکھئے زی میڈیا سمباداتا فاروق بانی کی رپورٹ مکشمیر پولیس اور سرکشہ بلوں کی طرف سے کہ اس معاملے کو بہت جلد جو ہیں معاملہ حل کیا جائے حالانکہ جس پرکار سے آئی جی وجہ کمار نے بھی کہا کہ جو مکشمیر پولیس اور سرکشہ بل کر رہے ہیں اور جس پرکار سے اب یہ گھٹنا انجام دی گئی ہے کہیں نہ کہیں جو نون لوکل لیبر ہے ان کی بھی اب جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ایک طرف جمہ کشمیر سرکار اور پولیس آمنترت کر رہی ہیں جو پنجت سمدائی اور مائنالٹی کے لوگ ہیں وہ کشمیر گاٹی میں رہے لیکن جس پرکار کے ابھی حالات بنی ہوئے ہیں جس پرکار سے اٹیکس کیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں خوف اور دہشت کا ماحول یہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہیں پارکوانی زی میڈیا شرنگر عید کا وہی پور سی ایم عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں اروند کمار کی ہتیا کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں یہ پھر ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر ایک سیویلین کو نشانہ بنایا گیا ہے اروند کمار تو صرف نوکری کے لیے شرنگر آیا تھا لیکن اس کی بھی ہتیا کر دی گئے تو عمر عبداللہ کا یہ ٹویٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن سکوینز پر جہاں پر اروند کمار کی ہتیا کی انہوں نے نندہ کی ہے کہ وہ روزگار کی تلاش میں یہاں پر آیا تھا اور اس کی ہتیا کی نندہ کی ہے عمر عبداللہ نے کہ عام ناغرکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آتن کی وہیں محبوبہ مفتی نے بھی ریڑی والے کی ہتیا کی نندہ کی ہے انہوں نے واردات کو دکھت بتایا ہے ساتھی کہا کہ سرکار کو جل سے جلد لوگوں سے صحیح دشاہ میں بات کرنی چاہیے تو وہ کنسٹرکٹیو ڈائلوگ کی بات کر رہی ہیں محبوبہ مفتی کا یہ ٹویٹ اور وہیں جمع کشمیر کے پور ڈیپیٹی سی ایم نرمل کمار نے عام ناغرکوں کی ہتیا کی نندہ کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جلد ہی اس کا بدلہ لیا جائے گا یہ جو ہے پاکستانی جو قائرتہ ہے اس کا سب سے نمنستہ رہے پر باما انہوں نے کیا تو ان کے اوپر جو ایر سٹائک ہوا سرجیکل سٹائک روڑی کے بعد ہوا اور ان کی اب ہمت نہیں ہے پاکستان کی وہ سیدھے طور پر ہماری سینہ کے ساتھ ہماری سرکشہ بانوں کے ساتھ جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ لڑ سکے اس لیے وہ دریب لوگوں کو جو بچاری اپنی روٹی کمانی کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں ان کو مار رہے ہیں وہ کشمیری مسلمانوں کو بھی سپیر نہیں کرے جن کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ لڑ رہے ہیں یہ ان کی ڈیسپریشن ہے اور میں پورا مجھے یقین ہے کہ اس کا بطرہ لیا جائے گا آپ دیکھیں کہ جلدی ہی جو ہے اس کے اوپر کاروائی ہوگی تو یہ تنکیوں کی باکھلا ہٹ ہے اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے اور یہیں وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی بار بار کوشش بھی کر رہے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دیں بیہار سرکار نے جمہ کشمیر میں اروند کمار ساہا کی ہتیا پر دکھ جتایا ہے اور پیڑت پریوار کو دو لاکھ روپے کی آرثک مدد دینے کا اعلان کیا ہے تو اروند کمار ساہا جو کی بیہار کا رہنے والا تھا وہاں پر کام کر رہا تھا گولگپے بیچنے کا وہ کام کرتا تھا اپنی ریڑھی لگاتا تھا لیکن اس کی ہتیا کر دی آتنکیوں نے حالانکہ بیہار سرکار نے اس گھٹنا پر دکھ چتایا ہے اور آرثک مدد دینے کا اعلان بھی کیا ہے لیکن ایک کے بعد ایک جس طرح سے عام ناگرکوں کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے گھاٹی میں جو امن چین کی بحالی کی کوششیں سرکار کیور سے لگاتا کی جاتی رہی ہیں تین سو ستر کے خاتمے کے بعد اس سے آتنکی کافی بوکھلائے ہوئے ہیں اور آتنکیوں کے خلاف آپریشن بھی لگاتا چلائے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دو سمواداتا جڑے ہوئے ہیں خالد حسین ہمارے ساتھ ہیں اور جیتیندر شرما بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خالد حسین یہ لگاتار آتنکیوں کے اور سے عام ناگرکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک اس طرح کی گھٹنائیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہلے بریندر پاسوان کی ہتیا کر دی گئی وہ بھی بیہار کا رہنے والا تھا جو گیر کشمیری ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلکل دیکھیں نیا جو یہ ٹرنڈ آیا ہے جو ٹارگٹ کلنگز کا یہ بہت ہی چنوتی بڑا ہے سرکشہ بلوں کے لئے کیونکہ جو ٹارگٹس ہو رہے ہیں وہ سوف ٹارگٹس ہیں جتنی بھی ہتیائی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں لگ بگ اگر ہم اس مہینے کی بات کریں تو دس ہتیائے ابھی تک جو اس قسم کی ہوئی ہے جس میں میکسمم جو سارے تھے وہ سوف ٹارگٹس تھے ان کو کوئی سرکشہ نہیں تھی اور وہ سیویلینز تھے اور ان کو مارا گیا ہے اس طرح کے لوگوں کو سرکشت محسوس کرانا یا ان کو سرکشہ پردھان کرنا سرکشہ بلوں کے لئے کافی مشتل کام ہے اور یہ ایک چنوٹی بارہ کاری ہے سرکشہ بلوں کے لئے کہ وہ کیسے اس کا کانٹر کرتے ہیں حالانکہ انٹی ملٹن آپریشنز جو ہے وہ لگتاب چل رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پانچ اکتوبر سے ہی جس دن مکلال بندر کی ہتیہ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی اب تک جو ہے تیرہ ملٹنز کو مار گرائے گیا ہے اور اس میں پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شیرنگر میں جو ٹارگٹ کلنگ سوئی تھی اس میں جو ملویس لوگ تھے ان کو بھی اس میں جو ہے مار گرائے گیا ہے لیکن اس کے باوجود آج ہی جو پانپر میں ہوا یا کل شام کو جو تو بیمنا اور پلواما میں انکاؤنٹر اس میں جو ملٹنز مارے گئے ان میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے یا تو پولیس کرمیوں یا پھر ٹارگٹ کلنگز میں سیویلینز کو نشانہ بنایا تھا لیکن اس کے باوجود آج پھر یہ ٹارگٹ کلنگز سامنے آئی ہے جبکہ پولیس نے دن میں ایسا کہا تھا کہ ہم نے پانچ میں سے تین ایسے ملٹنز کو جو ہے مار گرائے ہیں جو ایسا ٹارگٹ کلنگز میں ملویس ہیں لیکن اب سورکشاہ بالوں کے لئے یہ بہت بڑی چنوٹی ہے چندہ کا وشہ بھی ہے کہ کیسے جو نون لوکلز ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں کشمیر گاٹی میں ہیں نہ صرف سرینگر میں بلکہ پولے کشمیر کے گاؤں گاؤں میں ہیں جو خاص کر بیہار سے یو پی سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو کیسے سورکشاہ پردان کی جائے اس کے علاوہ جو انہیں سورکشاہ پردان کی جائے یا کاری کرتا ہے ان کو کیسے سورکشاہ پردان کی جائے یہ خاندہ ہماری سے جتیندر بھی ہیں اور پہلے والی گھٹنا میں ہم نے دیکھا تھا جب بریند پاسفان کی ہتیا کی گئی تھی تب ایک ویڈیو بھی جارک کیا گیا تھا اور آئی ایس آئی ایس نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی جتیندر ابھی تک کسی سنگتھن نے کیا اس کی ذمہ داری لی ہے اور جو سرچ آپریشن وہاں پر چلایا جا رہا ہے اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ دیکھیں ابھی تک کسی سنگتھن نے اس کی جمہ واری نہیں لی ہے لیکن ایک ٹی آر ایف جو سنگتھن ہے جو کی لسکرے طوربہ سے ایک گروپ ہے جو کی پچھلی بار جب کلنگ ہوئی تھی اس میں اس نے جمہ واری لی تھی وہیں آئی ایس نے اس بات کی جمہ واری بھی لی تھی جو وریندر پاسوان ہے جو بیہار کا رہنے والا تھا اور گولگا پہ بیشتا تھا جس کی پانچ اکٹوبر کو اٹھا کر دی تھی تو اس کی جمہ واری لی تھی لیکن سب سے بڑی دکت اس میں ممانسہ یہ ہے جس طرح سے یہ تارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر کے اب سرکسہ بلو کو نئی سٹریٹیجی اپنانے پڑے گی کیونکہ یہ جو بھی تارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یہ سیویلنس کی تارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ٹیوریسٹ اٹیک کرتے تھے وہ سرکسہ بلو کے اوپر اٹیک کرتے تھے وہ آم ناغریکوں کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے تھے اور آم ناغریکوں کے ادھر ڈر نہیں تھا لیکن اب جس طرح سے انہوں نے تارگٹ کلنگ کر دی ہے کرنی شروع کر دی ہے کشمیری پندیروں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں کشمیری سکھوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کشمیر کے اندر باہر سے آکر کی کام کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو کوئی بھی ہو وہ ان سب کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور کشمیر کے اندر ایک ڈر کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک سب سے چنطہ کی بات ہے کیونکہ جو ٹیوریسٹ ہیں ان کو الیمنیٹ کیا جا رہا ہے ان کو خرطی کیا جا رہا ہے جو آتنکیوں کی کوشش ہے کسی طرح سے دہشت پیدا ہو اور وہاں پر جو کام کرنے کے لیے باہر سے آ رہے ہیں دوسرے راجوں سے وہ نہ آئیں یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس بیچ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ ارویند کی ہتیا کر دی گئی جو کی بیہار کا ہی رہنے وارہ تھا ان کے پتا نے اس پوری گھٹنا کو لے کر کیا کہا ہے ان کی بات سنیے جو کس میر میں آپ کی بیٹے کی اتیا ہو گئی ہے آپ کو یہ کب سوچنا پرابت ہوئی تھا یہ ساتھ وجہ آپ کو پتا چلا ہے جی جو کس میرے پولیس اور وہاں کے پرساسن سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے ہمرا چلے گا زندگی سب پریبار تو تیرا چودہ پریبار ہے سار اسی پر سب چلتا ہے تو ارویند کے پتا اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ماتم پسرا ہوا ہے پریبار میں اور پورا پریبار بہت ہی دکھی ہے اس کھٹنا کے بعد اور ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دیں جمہو کشمی پرشاسن نے آتنکیوں کے مددگاروں کے خلاف بھی کڑی کا روائی کی ہے جمہو کشمی پرشاسن نے الگاوادی نیتا سعید علی شاہ گلانی کے پوتے انیس الاسلام کو سرکاری نوکری سے برخاست کر دیا ہے انیس ریسرچ آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا منیش شکلہ اس خبر پر اور ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں منیش یہ قدم بہت ضروری کی جو بڑے بڑے آتنکیوں کا سمرتھن کرتے ہیں وہ سرکاری نوکری انہیں مل جاتی ہے آسانی سے اور یہ ایک بہت بڑا قدم کی برخاص کر دیا گیا ہے سعید علی شاہ گلانی کے پوتے کو جہاں دیکھیں میوان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار جمہو کشمیر کے جو سرکار ہیں خاص طور پر جو ال جی ہیں وہ لسٹ تیار کر رہے ہیں سیکیٹیو ایجنسز کے مدد سے کیونکہ یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ کئی جو ٹیوریسٹ ہیں یا ان کے ریلیٹیوز ہیں یا ٹیوریسٹوں کے سیمپیتائزرز ہیں جن کے اوپر کئی کیسز ہیں انہوں نے گورنمنٹ جاب ان کو ملی ہوئی ہے اور وہ دیش کی سیکیورٹی کے لیے بڑے خطرے ہیں لیکن جو سب سے بڑا فیصلہ اس وقت تھوڑے دیر پہلے لیا گیا ہے جو انیس ہیں جو کی گرانٹ سن ہیں سعید علی شاہ گلانی کے ان کو ہٹائے گیا ہے دیکھیں ان کو اس کے جو آئی سی سی ہے اس کا ریسرچ آفیسہ بنائے گیا تھا دو ہجا سولہ میں اور تب ہی سے اس پر بیواد تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جب برہانوانی کی جب وہاں پر حتیہ ہوئی تھی جس طریقے پر وائلنس ہوا تھا تو ایک نیگوشیشن کیا تھا سعید علی شاہ گلانی نے اور اپنے گرانٹ سن کو جاب دلائی تھی اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اب وائلنس کو روکنے میں وہ مدد کریں گے لیکن اس پر بڑا سوال تھا اور سیکیورٹی ایجنسٹر بڑا سوال تھا اور اب آکشن بھی لے لیا گیا ہے سعید علی شاہ گلانی کے پوتے کو سرکاری نوکری سے برخاص کر دیا گیا ہے